ہم دیکھتے یہ ہیں کہ میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی نا ارے نادان کیوں بھول جاتا ہے پروسی کی آگ اٹھ کر اس کے چنگاریاں اور اس کے شولیں اٹھ کر تیرے گھر میں داکے لو کر تیرے گھر کو بھی تو جلا سکتے ہیں اگر تو اپنے گھر کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو اپنے پروسی کے گھر کا بھی تو تحفظ کر بھائی آج آپ دیکھئے لوگ جمع ہو کر اپنی گلی کے کونوں پر بیریل لگا دے کیوں لگا دے بھائی پھر یار ایک سیکیریوٹی کمپنی کے گارڈ کو لے لیتے ہیں پھر اب اتنا خرچہ ہوگا چاہتا مل کر اٹھ کر لے یہ ساری میٹنگ ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائی تو آپ اپنی کرے نا اپنے گھر کو تعلہ لگائیں الیٹرونک لوک لگائیں سیکیریوٹی الارم لگائیں نہیں وہ سارا انتظام تو کیا ہے ہم نے لیکن کوئی محلے میں آئے کیوں اپنے گھر کو بچانے کے لیے تم نے محلے کی فکر کے دی کہ تمہارے گھر میں کوئی چورو ڈاکو نہ آجائے مگر تم نے یہ پرواہ نہ کی کہ یہ بے حیائے کا سیلاف جو میرے محلے میں میرے معاشرے میں میرے گھر میں میرے کمپنے کے اندر آ گیا ارے اس بے حیائے کے سیلاف کو بچانے کے لیے اس کو بند باننے کے لیے کوئی چار آدمی جمع کر کے نکی کی دعوت دی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسامیں اس کی جس کے آتھ میں میری جان ہے یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے بری بات سے منع کرو گے یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد عذاب بھیجے گا پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی یہ نہائی سخت قسم کی وعید یعنی سزا دینے کی دھمکی ہے یعنی جب تک تم اپنی کوتاہی کا ازالہ یعنی اسے دور نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگو گے تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی ہزارہ قسم کے گناہ ہزارہ قسم کی بدکاریاں ہزارہ قسم کی برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئی ہیں ان سب کو روکنے کی ہم سب کو مل کر کوشش کریں پڑے گی